یہ ویڈیو کو شروع میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ابھی سعودی جوازاد جو ہے نا وہ بھائی دیوداس والی اشوریر ہے تو ہے نہیں کہ آپ کو بتا دے کہ آپ کے اوپر پبندی جو ہے جی وہ اتنے سال کی جیسے وہ شارف کو بول کیا تم پردیس میں گئے تم کو پردیس میں اتنے سال اتنے دن اتنے منٹ اتنے سینکڑ ہو چکے ہیں تو سعودی جوازاد ایسے تو ہے نہیں اشوریر ہے تو ہے نہیں آپ کو ایسے مکمل ڈیٹا شو کروائے وہ پبندی یا نو پبندی یہی شو کرواتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مند یار میں رومال سٹکرلما اچھا جی بات یہ ہے جی کہ حروب تو الحمدللہ ختم ہونا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کے مطالق بہت سے نیوز دیکھ لی ہوں گی ٹک ٹک ایر وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر کہیں میں نے بھی شیئر کی اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو تو جی بات ابھی کچھ بھائی یہ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں جی میں پانس سال پہلے سعودیہ سے آیا یا میں دو سال پہلے آیا یا میں بھی آیا یا میں بھی جا رکھا ہوں تو میرا حروب ہے میرا خروجی لگ گیا یا میں خروج کی صورت میں جا رکھا ہوں تو کیا میں واپس آسکتا ہوں یا جو پہلے پرانے گئے ہوئے وہ واپس آسکتے ہیں ان کے بھی حروب ختم ہوں گے کیا یا کرونا کی پبندیوں میں جو چلے گئے بھائی اور واپس نہیں آسکے تو کیا وہ ابھی یعنی ان کے بھی متقعی بننا عمل شور ہے آپ کو پتہ ہے جی تو کیا وہ واپس آسکتے ہیں سب سے پہلے اسی کے متعلق ہی بات کر دوں میں کہ بھائی آپ اگر کرونا کی پبندیوں میں رہ گئے پاکستان میں یا انڈیا میں اور آپ واپس نہیں جا سکے یقین کیجئے میرے اوپر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کل ہی ایک بھائی نے رابطہ کیا ڈیڑھ سال ہوا تھا ان کے بندے کو آئے ہوئے اور انہوں نے ویزا لیا اس کا مطار پیپر نکلوایا مجھ سے اور الحمدللہ کنفرم آیا ان کا اور مطار پیپر ہم نکالتے ہیں یہاں پر آپ کو نمبر دکھا رہا ہوں آپ اگر نکالنا ہو تو مطار پیپر خروج پیپر یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے آپ کو تو پوچھ سکتے ہیں فیس ہے جی اس کے اوپر ہماری یہ آپ کو کلیر کر دوں میں اچھا جی کلیر آیا الحمدللہ اور ان کا بندہ ابھی سفر کر رہا ہے ڈیرھ سال بعد حالانکہ تین سال کی پبندی ہوتی ہے لیکن کلیر ہو گیا جی بعد میں یہ کر رہا ہوں اگر آپ کرونا کی پبندیوں میں آئے رہ گئے تو اپنا مطار پیپر نکلوا لیں خروج کا پیپر نہیں نکلوا لیں مطار پیپر نکلوا لیں اس سے کلیر ہوگا ڈاٹا کلیر ہے نو ٹینشن ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جوازات میں آپ بالکل ہو کے ہیں ایجنٹ آپ کو اگر آپ مجھ سے نکالتے ہیں تو ہم کنفرم کر کے دیں گے آپ ہو کے ہیں ویزا لیں جائیں بیسی میں آپ کا ویزا جائے گا ٹک کے ساتھ سٹمپ ہوگا اگر مرحل ہوگا تو یہی سے مشکل بن جائے گی آپ جائیں آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تو جو پبندیوں میں رہ گئے پاکستان ان کے مطار پیپر کلیر ہو گیا ابھی جو حروب کی صورت میں پاکستان آئے وہ کے واپس جا سکتے ہیں آپ اپنا بھائی سٹیٹس چیک کریں گوگل میں متقعی بن عمل شو رکھا ہے اگر آپ ہم سے چیک کروانا چاہتے ہیں ہمیں بھی بول سکتے ہیں ورسم میں نے آپ کو دکھا دیا ہم وزارت موادل بشریق ویب سیٹ کے اوپر جا کر وہاں سے بھی کنفرم کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے جی تو آپ کا حروب ابھی بھی شو رکھا ہے تو بیسے تو چھوٹی والوں کا بھی حروب شو ہوتا ہے تو آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویٹ کر لیں اگر آپ مزید کنفرم کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو مزید کنفرم بھی یعنی کہ مطار پیپر کا ثروہ آپ اپنے آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر کیا بھی کوئی پبندی ہے یا نہیں ہے ختم ہے تو جائیں پبندی ہے تو ویٹ کریں اگر ایک دفعہ پبندی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ ویٹ کریں دوبارہ تقریباً چھے ماہ بعد یا ایک سال بعد پھر وہی پیپر نکلوالیں بیسکلی اس کا اس کا چکر بھی یہی ہے آپ کو سعودی ریبیا کے کسی بھی پیپر سے یہ کلیر نہیں ہوگا کہ میرے اوپر کتنی پبندی رہ گئی ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ وہ دیو داس فلم والے شاروخ خان تو ہیں نہیں یا وہ اشوری راہ تو ہیں نہیں کہ وہ بول دے جی تم کو تو پردیس میں گیا ہوئے اتنے سال اتنے دن اتنے گھنٹیں اتنے منٹ ہو گئے ہیں سعودی جوازات وہ ہے تو نہیں سعودی جوازات آپ کو وہ نہیں بتائے گی